بھائی صاحب آپ سے کہہ رہا ہوں آپ سے چناؤ آنے والی ہے زندہ بات کا نعرہ لگانے نہیں جانا ہے کیا لیکن اس سے پہلے میری اس بات کو ضرور سن لینا جس نیتا کے پیچھے کھڑے ہو کے آپ ان کی نام کا زندہ بات زندہ بات کا نعرہ لگاتے ہیں اور سام کو گھر جاتے وقت گھر میں آٹا چاول تیل نہ ہونے کے کاران بی بی آپ کی جھاڑو سے سواگت کرتی ہے آپ اپنی پریوار کی جررت کو پورا نہ کر کے ان کھوکھلے نیتاؤں کے پیچھے میں زندہ بات کا نعرہ لگاتے ہیں لہٰذا اس کے کاران آپ کے بچے انپاوڑ رہ جاتے ہیں آپ کی پریوار جندہ بات جندہ بات کی گونج سے دریدرتہ کی کگار پہ آکے کھڑی ہو جاتی ہے آپ کی ضرورت پر ایسے کھوکھلے نیتا آپ کو کسی بھی پرکار سے کوئی بھی مدد نہیں کریں گے آپ جس نیتا کو دیتا کہکے زندہ بات زندہ بات کا نعرہ لگاتے ہیں وہ نیتا وقت آنے پر زلاد بن کے آپ کی بلی چڑھا دیں گے اور اوف تک نہیں کریں کچھ لوگوں کی گھرینیت راجنیتی کے کاران بھائی بھائی میں دوسمن ہی ہو جاتی ہے دوست دوسرے دوست کی جان لے با دوسمن بن جاتے ہیں پڑوشیوں کے بیچ میں سالوں تک وارتار آپ بند ہو جاتے ہیں میں آج آپ سے پوچھتا ہوں کیا وہ نیتا آپ کے اور آپ کے بچوں کے ہدھ کے بارے میں سوچتا ہے جواب ہے نہیں 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 تو آپ کیوں ایسے کھوکلے نیتا کے پیچھے میں اپنی قینتی سمائی کو برباد کر رہے ہیں اگر آپ کے کمائی سے آپ کی پریبار چلتا ہو تو میرے بھائی میرے بندو اس چکر بھیوں میں مد بھسنا میں یہ نہیں کہتا کہ رازنیتی وری ہے لیکن رازنیتی میں برے آدمی کو اگر آپ رازنیتا بناتے ہیں تو وہ آپ کے لیے آپ کے بچوں کی بھبیشو کے لیے اس دیس کے لیے اس سماج کے لیے ایک ابحساب ہے آپ اس بات کو دھیان میں رکھ لینا کیونکہ چناؤ آنے والی ہے آپ جس نیتا کے پیچھے کھڑا ہو کے اپنی قینتی سمائی دے کے اس نیتا کی نام لے کے زندہ باد زندہ باد کی نعرہ لگائیں گے اس ویکتی کی ویکتیتوں کو ضرور خگور لینا کیا وہ ویکتی رازنیتا بننے کی یوگی ہے اس لیے سوچ سمجھ کے اپنی قینتی سمائی کسی رازنیتا کے لیے دینا اور کسی کی زندہ باد کا نعرہ لگانا